سندہ ہے میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہلا کے رکھ دیا کل رات بینگی میں مجھے کاتا لیوس کا جنون تھا میں نے آگے سے خجلی کی اس میں میرا سکون تھا اور جان بوچ کی میں نے اسے نہ مارا کیونکہ اس کی نسوں میں میرا خون تھا اور امہ اس کی بینگی کانی اببہ اس کا گونگا تھا میں جسے رانی سمجھا بھو تو رانی طولہ تھا اور اس عاشقی نے مجرم بنا کے رکھ دیا پولیس کے ہتھے چڑھا کے رکھ دیا انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے پانچے کیے بند اور پھر بھلا کے رکھ دیا تو میرے مہنہ لیزہ جیسے ہسین بھائیوں اور کونڈہ لیزہ جیسے سنگین بھائیوں میری آج کی تقریر پرمین کے نام پرمین میرے ستلے چچا کے سگے بھائی کی دوسری بی بی کے پانچوے شور کی تیرمی بچی تھی جیسے آج تک یہی نہیں پچلا کہ وہ کس طرح بچی تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دن پر نظریں جمائے دانتوں میں اونگیے دبائے آنکھوں پر چشمہ سجائے اور وہ جو پیراگون میں آئے تو ہائے 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 میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے دوسری طرف دیکھا میں جو مسکر آیا انہوں نے موہ بنایا لیکن جب وہ کھل کھلایا تو ٹک ٹک کا پانچ مسالہ ہم دونوں نے کھایا بڑا مزا آیا اس نے مارا تھا کوئی گولا اس نے مارا تھا کوئی گولا لڑکی تھی یا کوکا کولا ہونے والا تھا کوئی رولا ہائے میرے مولا ہائے میرے مولا ظلفے اس کی گیل گلی ساری اس کی نیلی گلی چار دی اس کی ڈیڈی میرے خال میں اس کے پاس پیسکست نہیں تھا اور پیسکست ڈھونٹے ڈھونٹے اس نے چھلکائی پیار کی ونگ ماہیا لٹھے دی چادر اور پیسکست ڈھونٹے ڈھونٹے اس نے چھلکائی پیار کی ونگ ماہیا لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا میں بولا میری ظلفوں کو نرمی سے چھولو ورنہ پاپٹو چھولو پاپٹو چھولو وہ بولی نیلا پیلا رنگ نہ کر پپو یار تنگ نہ کر میں لے کے گیا ریوبیس کے چھت کے اوپر وہ بولی پیار محبت سے بھی اوپر پیکرینز اوپر پیکرینز اوپر اور نہ وہ انکار کرتی ہے نہ وہ اقرار کرتی ہے میرے ہی سبنوں میں آکے حسن صاحب سے پیار کرتی ہے اور پھر ہم زندگی کی ویڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے پتہ ہی نہیں چلا اللہ اسی روپے کے لوگ ہو گئے اور پھر ایک روز ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب آتے ہیں جس طرح آٹے کو دیکھ کر غریب آتے ہیں وہ آگے بڑی میں نے اتلکرسی پڑی اس کی بیتی ناپ دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے کوئی پگلی بھی کلفی ہو اور اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر میں ہو گیا بیگانہ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ پگلی چرف کیتی تھی روزانہ اور بس یہی عدا میرے دل میں کچھ اس طرح سے بس گئی جیسے ایک چھوٹے سرکشے میں آبدہ پروین تھس گئی اور پھر جب بسیوں نے لگا میرا نالج داخلہ لے گیا میرا پیراگون سکول انڈ کالج یہاں آگر مجھ پر یہ یا ہوا کہ اس معاشرے میں کوئی لڑکی کھانسے تو سگھڑ پن لڑکا کھانسے تو دمے کا مریض کلاس میں کوئی لڑکا سوال پوچھے تو اوچھا لڑکی پوچھے او اچھا لڑکیاں ظلفے لہراکیاں تو شلپہ شیٹھی ہم جیل بھی لگائیں تو نجم سیٹھی لڑکیاں لڑکیاں کیٹ ووک کریں تو حق ہم کریں تو مردان بھی پر سکت مرد عورت مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یقین نہیں آتا تو شیر کو دیکھ لو مرگے کو دیکھ لو مور کو دیکھ لو یا پھر ہی رضا کو دیکھ لو اور پھر اور پھر میں گھر جا کے اور پھر میں گھر جا کے اپنے ماسٹر کے مولٹی فوم پر سو گیا صبح اٹھا ایک خط میرے نام بھیجوایا گیا تھا مجھے جھک مارنے بولوایا گیا تھا وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا اور میرا انٹرویو تھا مجھ سے پہلا سوال آپ اسد عباس ہیں؟ میں بولا نہیں کرشمہ کا پور دوسرا سوال آپ کے بھائی کی موچ رہے ہیں؟ آپ کی نہیں میں بولا وہ ابو بگیا ہے میں امی بگیا ہوں تیسرا سوال شادی میں لڑکی کو گھونگر میں تو رکھ جاتا ہے میں نے کہا کہ کسی کے موہ سے یہ ننکل جائیں اوے یہ تو میری والی ہے اور بس اور بس یوں ہی ان کا عاملہ میری ان باتوں سے ہو گیا کملا عجیب تھا ان کا رییکشن میری ہو گئی ریجیکشن اور جب میں نے اپنے حق کے یواز بلند کرنا چاہیی تو ان کے محافظوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا جتنا ان دو ہاتھوں سے مارا جا سکتا ہے آخر ان دو ہاتھوں سے کتنا مارا جا سکتا ہے کہ مار کھانے بعد میں اتنا بھاگا اتنا بھاگا جتنا ان دو ٹاغوں سے بھاگا جا سکتا ہے آخر ان دو ٹاغوں سے کتنا بھاگا جا سکتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے سورشی کرنوں نے میری آنکھوں کو چمکا کے رکھ دیا دبوچہ پولیس نے تو گھٹنوں کو میری ہلا کے رکھ دیا میرا جیل جانے کا سبب اس کا ابا تھا سب احران تھے کہ اس میں ایسا ابا کم اصل ابا تھا اس کے نانا نے بھی اس کے نانا نے بھی مجھ سے یہ کہہ کر کرشتہ توڑ دیا کہ موم پھڑی میں دانا نہیں ہم تمہارے نانا نہیں اور پھر میں جیل چلا گیا جیل جانے بعد میں نے اپنے پیار کو خط لکھ دیا ارمانوں کی صبر کر کے دل میں چھوٹی سی قبر کر کے بولی بھالی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو دے دیا خط اپنے بھائی بلدار کو اور پھر میں نے دریا کی بڑی موج دیکھی جب اپنے پیچھے گلدار بھائی کی فوج دیکھی ان کے مارنے سے موز سے ابھی پیچھے راغ ہو گر رہے تھے لوگوں نے کہا کہ کس پر عذاب آیا ہے میں نے کہا کہ خط کا جواب آیا ہے اور میں ساری عمر جیل میں رہا مگر آج تک میرا کوئی دشمن نہیں ہے آج تک میرا کوئی دشمن نہیں ہے کیونکہ میں ڈنگڈاؤں کا بلدھاتا ہوں اور سب کو دوز بناتا ہوں اور آخر میں اس پوری سمری نکالنے کے بعد میں بس ہی کہنا پسند کروں گا کہ مل کے لوٹ لیا مجھے حسن والوں نے مل کے لوٹ لیا مجھے حسن والوں نے کالے کالے والوں نے گورے گورے گالوں نے شکریہ شکریہ